بسم الرحمن الرحیم بسم الرحمن 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 الرحیم بسم الرحمن الرحمن الرحیم بسم الرحمن الرحمن الرحیم بسم الرحمن الرحمن الرحیم بسم الرحمن 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 الرحیم جنب ڈالنہ ڈالنہ موسیقی اور اب میں نے سوچا کہ میں پکوڑا جو ہے پکوڑوں کا بیٹر جو ہے اس کو بھی میں فائنل کر لوں تو بس یہاں پہ میں پانی ڈال کے اور اس کو فائنل کر رہی تھی اور بیشن تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا میں نے اور ڈالا اور آٹھا بھی تھوڑا سا میں نے مکس کیا اس سے بڑے اچھے کرنچی سے بنتے ہیں پکوڑے نا تو بس اس کا میں بیٹر ریڈی کر لوں گی یہاں پہ اور یہاں پہ جب پکوڑوں کا بیٹر ریڈی ہو گیا تو میں نے اس میں دو ایک بھی ایڈ کر دیئے تھے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پکوڑے کرنچی بہت بنتے ہیں ساتھ میں سوفٹ بھی بڑے بن جاتے ہیں تو ہم بہت پہلے جب مجھے یاد ہے کہ شادی سے پہلے شازی اور میں جب پکوڑا مکس بناتے تھے تو اس میں ایک ایک ڈالا کرتے تھے کیونکہ شازی کو کوکنگ کا بڑا شوق ہوتا تھا اور وہ جو ہے نا اس کی زیلیوں کچھ ایسی تھی جو بڑی اچھی کوکنگ کرتی تھی تو ان سے چیزیں پھر یہ بھی سیکھتی تھی تو ہم اس طرح پھر کرتے تھے اچھا یہاں پہ چکن کی بنائی ہو رہی ہے اور کچھ چیزیں میری پلین تھی کچھ چیزیں میری پلین نہیں تھی تو ان ٹائم پہ میں نے سوچا کہ یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں تاکہ ہم ایسا کوئی پلیٹر بنا لیں افتاری کا کہ اگلا جو بھی کھائے اس کا پیٹ بھر جائے تو یہاں پہ میں جی اب بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں جو کہ ہوم میٹ ہے میں نے خود بنا کے رکھا ہوا ہے یقین کریں بڑا مسے کر رہتا ہے اور میں نے نمک ایڈ کیا کیونکہ نمک اس میں بریانی مسالے میں میں نے شاید نہیں ڈالا تھا تو نمک کیونکہ آپ کو پتہ ہے چاولوں میں بہت زیادہ پڑتا ہے تو میں نے نمک ڈالا باقی کے مسالے بھی میں نے ایڈ کیا جیسے کہ گرہ مسالہ بغیرہ وہ سارا میں نے اپنے اندازے سے ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ جی بلیک چنے ہیں وائٹ چنے ہیں یہ میں دونوں اس میں ڈالوں گی اچھا یہ دونوں ملا کے اگر آپ رائس بنائیں تو کمال کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے یہ بھی ایڈ کر دیا تو اس طرح سے ہمارا چکن کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کم پڑ رہا ہے تو میں نے دونوں ہی چنے ایڈ کر دیا تھے بڑے مزے کہ آج رائس بنے تھے کمال کے بنے تھے اور میں خجوریں بھی دو کے رکھ رہی تھی اچھا خجوریں بھی جو گھر میں پڑی تھی میں نے وہی مطلب میں بانٹوں گی ایکسٹر میں نے نہیں منگوائی تھی کیونکہ میرا یہ بھی ان ٹائم پہ پلان بنا تھا کہ ظاہرہ خجوروں کے بغیر تو آپ کیسے روزہ کھول سکتے ہیں تو میں نے کہا خجوریں بھی لازمی ہیں گھر میں کافی ما شاء اللہ پڑی ہوئی تھی تو وہی مطلب کام آگئی تھی اور یہاں پہ خجوریں اچھی طرح دو کے میں نے رکھ لیں دیں اور یہاں پہ جی چابلوں میں ڈال رہی ہوں سبز مرچیں اور سبز مرچوں کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا تو بس میں نے یہاں پہ گرین چیلیز ڈال دی ہیں اندازے کے حساب سے آپ کہیں گے کہ ہر چیز اندازے کے حساب سے ڈالی ہے کسی چیز کے کونٹیٹی نہیں بتائی تو ایکچلی روزہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے کہ کونٹیٹی یاد رکھ پاؤں میں میں نے جس سارا اندازہ لگایا تھا اور ماشاء اللہ سے کیونکہ پکانے کے ایکسپیرینس ہے اتنے سالوں سے تو ہر چیز صحیح رہی تھی تو بس یہاں پہ برطن بھی ساتھ ساتھ دھوکے رکھ رہی ہوں کہ اگدم سے بہت زیادہ کام نہ ہو جائے اور میری عادت ہے جب تک کچن کا کام میں کچھ بھی بنا رہی ہوں پورا نہ ہو جائے میں آرام سے بیٹھتی نہیں ہوں سالن بن جائے یا کچھ بھی بنا رہی ہوں میں جب تک پورا ڈن نہ ہو جائے آرام سے نہیں بیٹھتی اچھا پانی میں جیسے بوائل آیا تو میں نے اس میں چاول ایٹ کر دی تھی اور اس صفحہ وہ چاول میں خود لے کر آئی تھی ابھی ایک دن پہلے میں گئی تھی سب چیزیں لے کر آئی تھی اور چاول اتنے ماشاء اللہ سے مجھے اس صفحہ اچھے ملے ہیں ایک تو ان میں ٹیسٹ بہت زیادہ ہے اور پرانا چاول ہمیشہ لینا چاہیے پرانا چاول ایک تو بیٹھتا نہیں ہے وہ ایسے بھت سا ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا کھلے کھلے رہتا ہے تو جی بس شام پہ تقریبا میری چیزیں ڈن بھی ہونے والی ہیں اور آج میں نے بلایا تھا اپنی سسٹر کو بھی میں نے کہا آؤ ادھر ہیلپ کراؤ تو بس وہ بھی پہنچنے والی ہے اور جی یہاں پہ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا چکن کیوبز بھی ایڈ کیے تھے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے چاول آ چکے ہیں جی دم پہ اس کو لگا دوں گی دم اور خیر سے ٹائم بھی بہت نسطیک آنے والا ہے اثر کا ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی میں پڑھ لوں گی نماز اور سسٹر جو ہے وہ بھی ابھی میری آرچ پہیں تھی موسیقی 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 مرکہ یہاں یہاں مرکہ 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 یہاں مرکہ مرکہ اور یہاں پہ جی میں نے شازی کو لگا دیا تھا پکوڑے فرائے کرنے کے لئے میں نے کہا تم پکوڑے فرائے کرو اتنے دیر میں میں پیکنگ کر لیتی ہوں کیونکہ پانچ ساڑھے پانچ ہو رہے تھے اور بس آپ کو پتہ ہے ساڑھے چھے بجے خیر سے روزہ کھل جاتا ہے افتاری کا ٹائم ہو جاتا ہے اور کام میں آج پتہ ہی نہیں چلا ہے روزے کا ورنہ یہ کہ خالی بیٹھے رہو تو روزہ بڑا لگتا ہے کام میں نہیں اتنا پتہ چلتا ہے اور بس یہاں پہ پکوڑے بھی ماشاءاللہ فرائے ہو گئے تھے ہر چیز میں اتنی برکت پڑ چکی تھی اتنی برکت پڑ چکی تھی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنے سارے چیزیں بن جائیں گی دیکھتے دیکھتے اور یہاں پہ رائس ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں رہے ہوں کہ بہت اچھے میرے بن چکے تھے موسیقی 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 ففٹی لوگوں کا ہے جو ہے نا وہ آج کھانا میں نے افطاری کی ہے انشاءاللہ آگے جب میں بناوں گی تو میں پھر سو لوگوں کا بناوں گی اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ رمضان اور جب تک کہ ہمت بھی ہے سیدھی بات ہے ہمت کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہمت ہوتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ میں سارا بانٹ رہی تھی اور اس میں جو ہے میری ہیلپر وہ بھی آ چکی تھی شازی بھی میرے ساتھ آ چکی تھی کیونکہ اب وہ جو ہے پکوڑے فرائ کریں تھی اور میں یہاں پہ بس پارسل بنا رہی تھی اور کھیر بھی میں نے نکال لی تھی پہلے میں نے مسجد میں سارا بھیج دیا پھر میں نے کچھ محلے میں بانٹا اور باقی میں نے سارا عظمہ کو دے دیا تھا تاکہ وہ جا کے بانٹ دے کیونکہ اس کا محلے میں کافی ضرورت مند لوگ ہیں تو وہ ان میں بانٹ دے گی کیونکہ افطاری کا جو ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ افطاری بناتے ہیں اور کسی کا روزہ ایک بھی روزہ کھلواتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے سب کا روزہ کھل اور اللہ پاک اس کا اتنا سواب دیتے ہیں تو بس جی اب سمجھ لے کے کام تو ہو چکا ہے موسیقی موسیقی اور یہاں پہ شربک بھی ہمارا بنا رہی تھی اور بس پتہ ہی نہیں چلا روزہ کا ٹائم ہو چکا تھا افطاری کا اور اس سے پہلے ہی میں نے اینڈ ٹائم پہ مسجد میں سب سے پہلے بھیجا اس کے بعد باقی سارا بانڈ دیا تھا اور بس میں نے بچوں کو بھیج دیا تھا مسجد کی طرف اور سارے پیک جو ہے وہ ہو چکے تھے تو جی ہم نے بانٹ لیا ہے ہر چیز اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہر چیز بڑھ گئی ٹائم پہ بڑھ گئی مجھے یہ تھا کہ ٹائم پہ ہر چیز پہنچنے چاہیے تھا کہ افطاری میں لوگ کھائیں اور سواب ملے اور اللہ کا لاکلاک شکر ہے بہت اچھی ہو گئی ہے اور برکت اتنی بڑھ گئی تھی ہر چیز میں تو بس ہم آپ لوگ صفائی کر رہے ہیں اور صفائی میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ چائے پہیں گے ٹیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی پانچ میں روزے میں تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت بہت بہت